نمسکر دوستو ایک بار پھر سے نئے ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں دوستو یہ میرے خود کے فارم کا ویڈیو ہے جو کہ میں نے وہاں زمین لی تھی اس کے بعد وہاں پہ بجلی کا کنیکشن کروایا تھا کیونکہ بجلی کا کنیکشن وہاں پہ پہلے نہیں تھا اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ رہنے کے لئے ایک تو یہ چھپر بنوایا ہے جو کہ گاؤں میں ایزی لے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے پیچھے میں پھر میں نے دو بڑے بڑے ہول اور بنوایا ہے دوستو جو کہ آپ کے ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ چھپر لگ بگ میں نے پندرہ بھائی پندرہ کا بنوایا ہے اس پہ ہم لوگ جو ہمارے تو وہاں پہ پولا بولتے ہیں پولا وہ ڈال کے اس میں اس کو اوپر چھت بنائیں گے اس کی تو یہ گرمیوں میں تھنٹ رہے گا اور سردیوں میں اس میں گرم رہے گا تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے گاؤں کے حساب سے اور سستا بھی پڑتا ہے زیادہ اس میں کوسٹ بھی نہیں آتی اور یہ سنگل ایٹ سے ہم نے اس کی چینائی کروائی تھی تاکہ زیادہ اس میں کوسٹ نہیں پڑے اس کے بعد میں سامنے دوستو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ رائٹ سائیڈ میں کپاس ہے وہ دکھ رہی ہے جو اور یہاں پہ میں یہ چاروں طرف آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے ایک پر یہ کتنے سائز میں بنا ہوا ہے یہ اس کا مین گیٹ ہو گیا دوستو ابھی اس میں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا اندر اس میں کتنا اسپیس ہے تو یہ اندر جگہ ہم اس میں جائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو اس میں دو تین مہین اس میں کھڑکیاں بھی لگوا دی ہیں تاکہ اس میں وینٹیلیشن پرو پر رہے اس میں یہ پندرہ بھائی پندرہ کا اسپیس ہے اس میں تو آرام سے اس میں پانچھے چار پھائی ڈل سکتی ہیں اور کافی اسپیس ہے آرام سے اس میں رہ سکتے ہیں پانچھے چار پھائی اس میں ڈل جائیں گے بڑیا سے تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا ابھی اس کے آس پاس میں ہم نے پودے بھی لگا دی ہیں جو بڑے ہو جائیں گے تو بعد میں اس کے اوپر چھائیوائے رہے گی تو یہ بالکل ایک دم تھنڈا رہے گا اور ایک دم دیسی چیز ہے دوستو یہ اب یہ سامنے جو آپ کو کھیت دکھ رہا ہے تو رائٹ سائیڈ میں کپاس ہے دوستو اور لیف سائیڈ میں مونگ پھلی ہے جب یہ آئٹ پر جائیں گے کپاس تو نکل چکی ہے ہماری اور جب مونگ پھلی ہے وہ بھی ابھی نکل رہی ہے تو یہ دوستو کیسا آپ کو چھپر کیسا لگا آپ کو تو یہ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس کے بعد دوستو میں نے اس کے جسٹ پیچھے یہاں پر دو ہول اور بنوائے ہیں یہ اس کے سٹارٹنگ کا ویڈیو ہے جب ہول پہاں پر بننا شروع ہوئی تھے اس میں ایک تو ہے تیرہ بھائی تیرہ کا اور ایک ہے بائیس بھائی تیرہ کا جو کہ مان لو کچھ زیادہ کچھ سٹور کرنا ہو اگر پائپ وائپ بھی رکھنے ہو تو وہ بھی صدح آپ اس میں ڈال سکتے ہیں پائپ ہو گیا موٹر ہو گیا یا کوئی فصل ہو گیا کپاس ہو گئی مونگ پلی ہو گئی کچھ بھی اگر آپ کو اس ٹائم میں نہیں بیچنا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہو تو یہ دو ہول بنانے میں دوستو اور یہ چھپر بنانے میں میرا ٹوٹل سب مزدوری لگا کے لگ بگ ڈائی سے تین لاکھ روپے کی کوسٹ پڑی تھی جس میں یہ دو ہول بن گئے تھے اوپر ٹین ڈالی تھی اس میں اور ایک یہ چھپر بنا تھا اس میں مزدوری ساری اینٹ مجری سیمنٹ سب لگا کے ڈائی سے تین لاکھ روپے دوستو اس میں لگ گئے تھے یہ یہ رڈی ہونے کے بعد کا ویڈیو ہے دوستو یہ دو ہول یہاں پر رڈی ہو گئے تھے اس کے ساتھ میں یہ دو لیٹرین بات روپ بھی میں نے وہاں پر بنوا دی تھے یہ والے ابھی ان میں فرس ڈلنے باقی ہے اور لپائی بھی ان کی باقی ہے تو لپائی تو ہول کی بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ والی دوستوں میں نے وہاں پر بنوایا تھا رہنے کے لیے کیونکہ یہ وہاں پر بہت ضروری ہے کسی کسی کھیت میں جب آپ لینے جاؤ گے تو وہاں پر یہ والڈی مل جاتے ہیں کسی میں نہیں ہوں گے تو دوستو آپ کو وہاں پر رہنے کے لیے بنوانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ اپنے حساب سے آپ کی مرجی کے کوڈنگ بنوا سکتے ہو چھوٹا بنوا سکتے ہو بڑا بنوا سکتے ہو کچھا بھی بہت لوگ بنا کے رکھتے ہیں لیکن آپ لونگ ٹرم کے لیے دیکھتے ہیں تو دوستو آپ کو پکا بنوا لینا ہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو بنوانا ہی پڑے گا اس پرپت سے میں نے یہ دو ہول وہاں پر بنوایا تھے سائیڈ میں ہم نے ایک ہٹو کی پردی بنا کے اور اس میں تھوڑا پکا سیمنٹ ڈلوا کے یہاں پر تھوڑا رسوی ٹائپ میں بنوا دیا ہے اس کے سائیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جو گیٹ ہیں وہ سب دیسے ہیں دوستو لکڑی کے نہیں ہیں یہ لوہی کے ہی ہیں گیٹ ابھی مطلب ٹیمپریری ٹائپ میں اسی بنائے گا کسی طرح وہاں پر کام چل جائے یہ رسوی نمہ اسٹرکچر ہو گیا وہاں پر اس میں چولا اولہ ڈال کے وہاں پر ایک دم بلکل دیسی طریقے سے آپ روٹی بنا سکتے ہو تو یہ ایک دم بلکل گاہوں میں جیسے کلچر ہوتا ہے اس کے حساب سے بلکل رڑی ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک دو ٹین لگا کے اس میں چھتوں ڈال دی جائے تاکہ بارش بارش میں کوئی دکھت نہیں ہو کھانا بنانے میں تو یہ اس طرح سے ہماری وہاں پر دوستو مکان رڈی ہو گئے ہیں ان کو وہاں پر لوکل لینگویج میں ڈانی بولتے ہیں تو یہ ہماری ڈانی وہاں پر رڈی ہو گئی ہے جو کسی بھی کا استکار کے لیے رہنے کے لیے کوئی جیادنی وہاں پر ایجیلی رہ سکتا ہے کچھ بھی سٹور کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیسا لگا میرا یہ ویڈیو ہوئی ہے مجھے آپ کمینٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور کمینٹ جرور کریں تتہ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دوستو ان فیچر میں میں آپ کے لیے جمین سے ریلیٹڈ یا پودوں سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا رہوں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دھنے بات موسیقی موسیقی موسیقی